بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل صاحب نے بطور وی سی نامز دو ہزار سولہ سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس سے کب بھی اہم حدوں بشمول سرجل جنرل پاکستان ڈی جی میڈیکل سرویسز کمانڈنٹ آمڈ فورس ایجنسیٹوٹ آف کارڈیالوجی اپنی ذمہ داریاں نباتے رہے ہیں جنرل صاحب نے انیس سو اکاسی میں آرمی میڈیکل کالیج سے بیسٹ ڈریجویٹ کے عزاز کے ساتھ ایم بی بی ایس کیا جنرل صاحب ستر سے زائد تحقیقی مقالاجات لکھ چکے ہیں جو قومی اور بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں السلام علیکم اور بیری وارم ویلکم میں نے پروگرام سر آپ کا جو انٹرو میں میں نے بتایا اس سے تاروخ جو ہے کہیں زیادہ جو ہے طویل ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اتنا بتا سکتا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت تکالا نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نے بہت کلیل مدت میں سر ترقی کی بہت سی منازل تیہ کی ہیں آج ہمارا پروگرام نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے حوالے سے یہ ہے آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ اس کے اگراز و مقاصد کیا تھے اس کے قیام کا پس منظر کیا ہے اور اس سلسلے میں ہم آپ کی زبانی یہ سب سننا چاہیں گے جی سر وعلیکم اسلام اور آپ کی اس کافش کا بہت شکریہ سیکیو ویلکم ہمارا خیال ہے کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پبلک کو جی سر اس صحت کا مسئلہ ایک بڑی اہم سٹیڈی کرائی تھی ورلڈ بینک نے اور یہ شاید سوشل سیکٹر میں اہم ترین جو سٹیڈیز پاکستان میں ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے دوزار ساتھ میں ٹھیک سر پاکستان سیفٹی نیٹ سروے کے نام سے یہ پبلش ہوئی ہے جس میں دیکھنے کا اس سٹیڈی میں اس تحقیق میں دراصل ساڑھے تین لاکھ پاکستان کی فیملیز کا سروے کیا گیا تھا ٹھیک سر اور اس سروے کا یہ مقصد تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ہماری فیملیز ہیں پاکستان کی انہیں سب سے زیادہ سیریس کرائیسیز اور شاکس وہ کس ڈومین آف لائف سے آتے ہیں ٹھیک ہے سر کیا وہ معاشی ہیں کیا صحت سے تعلق رکھتے ہیں کیا لاو اینڈ آرڈر سے ہے زلزلہ سلا آپ کے کلیمیٹیز سے کیونکہ زندگی کے سر مختلف مراحل ہے مختلف مراحل ہے اس میں اگر آپ عام طور پر جب ٹی وی کو دیکھیں وہ بریکنگ نیوز چلتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ سارا لاو اینڈ آرڈر سے تعلق ہے لیکن یہ جو سیریس کرائیسیز اور شاک اب اس کی دیفنیشن یہ تھی اس سٹیڈی میں کوئی ایسا واقعہ ایسا سانیہ ہو جائے کہ جس میں ایک شخص کی موت واقعہ ہو جائے تو وہ سیریس ہے یا اس کو بچاتے بچاتے جو فیملی خرچے کرتی ہے گاڑی زمین بیجتے کہ اتنا خرچہ ہے کہ کم از کم وہ فیملی ایک سوشل کلاس ڈاؤن گریڈ ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑا سیریس کرائیسز یا شاک آ جاتا ہے کیونکہ باہرحال سر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سوشلی اور ویسے بھی سر اگر آپ دیکھیں تو وسائل سے اس کے اتنے وسائل پروپورشنٹ نہیں ہیں اور رسورس ڈپرائیوڈ معاشر جی سر تو اس میں اس تحقیق میں یہ پتا چلا کہ چون فیصد جو سیریس کرائیسیز اور شاکس جائے ہیں وہ ہیلتھ کی ہیلتھ کیئر کی پوسٹی کی وجہ سے اس کی رسورسز فیسلیٹیز کی کمی کی وجہ سے تو یوں کہہ لیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ کنکلوجن دیئے تھی کہ سر ہیلتھ نمبر وانی شور تو یہ جو یونیورسٹی بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دراصل ہیلتھ کو ہولیسٹکلی ساری جو ڈیمینشنز ہیں ہیلتھ کی یعنی کہ بائیو سائیکو سوشل پورا ڈیمینشنز آف ہیلتھ کی اس کے لحاظ سے ایڈریس کیا جائے جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سوچا جائے کہ یہ ایک جو یونیورسٹی بنا رہے ہیں جو کہ ڈگرییں چھاپ کے بانٹے گی مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹرز کا نرسز کا پیرامیڈکس کا سوشل سائنٹس کا ڈیٹا سائنٹس کا اور تحقیق کا جس کی بڑی کمی ہے سائنس تانوں کا ان ساروں کے انڈر گریجویٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ تحقیق اور نہ صرف یہ نہیں کہ اگر کوالیفیکیشن کے لئے بلکہ ان کی جابز کریٹ کی جائیں انڈیجنائز کیا جائیں سب کو وہ جو برین ڈرین کو روکنے کی بارت ہے کہ وہ کمپریینسیف پیکیج انہیں اور ان کی فیملی کو پاکستان میں مہیا کیا جائے تاکہ ہم لوگ یہاں پہ رہیں انڈیجنائز کریں ہر چیز کو یہاں پہ اپنے چیزیں خود پروڈک پروسیسز بنائیں ایکسپورٹ ایمپورٹ سبسیشوشن کریں ایکسپورٹ پٹینچل کا کریں اور اپنے لوگوں کی لک آفٹر کریں یہ بیسیکلی ایک ہولیسٹکلی اس کا مقصر ہے میں جو دیکھتا ہوں نمز کو سر ایک چیز جو اس کو دوسری تمام طبلی جامعات سے میڈیکل یونیورسٹی سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا دائرہ اختیار ہے اور اسی حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی متنبوہ ہیں اور ایس وائس چانسلر آپ کو جو ہے ان ایشوز سے نبر و دازمہ ہونا پڑتا ہے اور نیچرلی وہ کئی دفعہ جو ہیں وہ روٹین کے یا ٹریڈیشنل مسائل نہیں ہیں یا ٹریڈیشنل ایشوز نہیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ پورے ہمارے وطن عزیز پر پھیلا ہوئے اور یہ اس کو ممتاز کرتا ہے ڈسٹنگوش کرتا ہے دوسری میڈیکل یونیورسٹی سے جی وہ صحیح آپ نے تجزیہ کیا کہ یہ فیڈرل یا پروینشل نہیں ہے یا نیشنل یونیورسٹی ہے بلکہ اس کے دائرہ اختیار میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے کہ یہ انٹرنیشنل بھی اپنے کیمپسز انشاءاللہ بنائے گی ٹھیک ہے اور اس میں خاص طور پر ابھی ہم میڈیا کا ریڈیو ٹیلیویشن کا اور سیٹلائٹ کے تھرو اس کے کورسز وغیرہ بھی انٹرنیشنلی بھی نیشنلی پہلے اور انٹرنیشنلی بھی مہیا انشاءاللہ کریں گے اور صرف میں قطعہ کلامی کے معذر میرا خیال ہے اگر یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کا ایک نیش سٹیپ ہوگا دبی جامعات میں کم از کم پاکستان میں اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا گیا کہ الیکٹرونک میڈیا یا ویب میڈیا پہ جا کر اس طرح کی صحیح کی جائے کوشش کی جائے صحیح ہے اور وہ خالی تدریس کے لیے بلکہ وہ بھی تو رسپونسبلیٹی لینی ہے کہ یہ جو پبلک ہیلتھ ایڈوکیشن کی کہ ڈائریکٹ پبلک کو بھی جو ساری اویرنیس ہے صحت کی پرونٹیو اور پروموٹیو ہیلتھ کی اس کا پرچار کیا جائے تو وہ یہ کرنا ہوگا آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ اس میں اصل میں ہوا یہ کہ اس یونیورسٹی کے مارز وجود میں لانے کے لیے اس کو جتنے بھی آمڈ فورسز کے ہسپتال ہیں پنتالیس سپتال ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے چودہ انسیچوٹس ہیں جیسے کارڈیالوجی آف تیلمالوجی پیتالوجی نو میڈیکل کالجز ہیں چھے نرسنگ کالجز ہیں اور یہ سارے کے سارے کانٹری میں پھیلے ہوئے چاروں صوبوں میں ہیں فیڈل بھی ہیں اور ان سب کو اس یونیورسٹی کے مہتعہت کر دیا گیا ہوئے اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مثال دوں کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان مہارز وجود آیا تو اس میں ٹوٹل سپیشلس ڈاکٹرز بڑے کم تھے چند سو تھے اور غالباً ساٹھ فیصد کے لگ بھگ وہ آرمڈ فورسز کے میڈیکل سرویسز بلکل درست ہے تو یہ میڈیکل سرویسز الحمدللہ بڑی اچھی ڈیویلپ ہوئی اور اس نے ملک میں نہ صرف کے صحت میں لیکن اس کے جو صحت کی تعلیم میں بنائے پوست گریجویٹ انسیچوشن بنائے لیکن اب جب یہ یونیورسٹی بنائی ہے اگر اس کا مقصد خالی ایک طبقے یا ایک ادارے کے لیے پورے من قوم کیلئے ہے کہ سارا اس کو اور جیسے میں نے کہا ڈاکٹر نرس پیرامیڈک ریسرچ ان ساری ڈیمینشنز کو لے کے چلنا ہے بالکل ٹھیک ہے جو یونیورسٹی ہے یا جو جامعات ہیں ان کا جو پرائمری مقصد ہے وہ جینریشن آف نیو نالج ہے اور تحقیق یا ریسرچ ہی وہ قلید ہے وہ چابی ہے جو ایسے سوالات کی کفل کھولتی ہے تالے کھولتی ہے اس حوالے سے آپ کے یونیورسٹی میں کیا کام ہو رہا ہے کیونکہ باہرحال ہمارے ملک کو تحقیق کی جامع ریسرچ کی ضرورت ہے جو کہ بات میں ٹرانسلیٹ بھی ہو سکے اور علم نافع کی طرح اس کا فائدہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اسٹوریکلی بھی تو ایک بڑا انٹریسٹنگ چیز آپ کو نوٹس میں دوں کہ برطانیہ کی ہسٹری کا جو پہلا نوبل پرائز ہے وہ جن ڈاکٹر صاحب کو ملا انہوں نے بھی آرمی میڈیکل کور میں ایٹین نائنٹیز میں بلوجستان میں سروس کی تو انہوں نے میجر رونلڈ روس انہیں ملیریا کے اوپر کام اور بھی تھے میجر لیشمن تھے جنہوں نے وانہ میں ساؤت وزیرستان میں وہ سینڈ فلائے اور وہ لیشمن آئیسز آپ کو پتا ہے وہاں پہ بیماری کالازار ادھر تقیقی تو یہ اہم چیز ہے اور یہ برطانیہ کے جیسے بہت سے لوگ بڑے کابل یونیورسٹیوں سے آئے وہ کیوں کر ادھر کر پائے دیکھیں یہاں پہ کیونکہ بیماریاں بھی بڑی پریویل کرتی اور آپ کی بات صحیح اگر تحقیق بھی کرنی ہے تو آج یورپ میں امریکہ میں جہاں پہ بیماریاں کم ہیں تو بیماریوں پہ تحقیق کے مواقع بھی پروپورشنیٹلی کم بنتے ہیں تو اگر ہمارا سٹاف اور ہمارا اچھا ٹرینڈ ہو وہ انفرسٹرکچر پلیٹ فارم تحقیق کا موجود ہو جس میں بیسٹ پریکٹسی سٹینڈرز کے مطابق ہے اکیپمنٹ بھی موجود ہو اور ان بیترین سٹینڈرز کے مطابق تحقیق کی جائے تو بلکل یہ نہ صرف اپنے مسائل کا حل بلکہ ہماری انسانیت کی بلے بھی بڑی اچھی خدمت ہوگی کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تحقیق کے فروٹ سے مساری دنیا ساری انسانیت سے شیئر ہوں گے بلکہ یہ اگر غور کرے تو یہ دراصل ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنتی ہے کہ اگر اچھے یہاں پہ اکپمنٹ اور مین پاور ہو تو یہاں سے آپ جو آپ ایک اسٹیم پاکستان کے لیے جو ایک آپ جنریٹ کریں گے تو وہ ایک بڑی ہوگی بڑی اچھی کونٹیویشن ہوگی سر آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں کارڈیالوجیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ستر سے زیادہ آپ نے تحقیقی مقالاجات لکھے ہیں جو نہ صرف ہمارے نیشنل بلکہ انٹرنیشنل جرائد میں شائع ہو چکے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں تحقیق سے آپ کا جو ہے ایک دلی رفوت اور لگاؤ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں باہر کے ممالک کو اگر ہم دیکھیں جو ایک چیز انہوں نے کی وہ اکیڈیمیا انڈسٹریل لنکجز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے ہم اس میں بہت پیچھے ہیں تو ایک ذاتی نشست میں میری آپ سے جب بات ہوئی تو اس پہ آپ ایک خصوصی پروگرام کے تحت کام کریں وہ ضرور ہمارے ناظرین بتائیے کیونکہ ہمیں ہم ریسورس ڈپریٹ کنٹری ہیں اور یقینی طور پر اس پہ بہت کام ہونا چاہیے جی سر اس کو فیزز میں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ بڑا ہی جیسے آپ نے فرمایا یہ یونیورسٹی اس کا ایک مین فنکشن ہونے چاہیے نئی نالج کا کریئٹ کرنا نہ صرف نئی نالج کا کریئٹ کرنا بلکہ وہ اس میں انسانیت کے لیے اپنے بھی جو مسائل ہیں ان کا خود حل تلاش کریں تاکہ اس سے بہت سی جو پروڈکٹ پروسیسز ہم امپورٹ کرتے تو اپنے ملک ہی ہم ہمیں ڈیولپ کر سکتے تو پہلا سٹیپ یہ ہے آپ کی دعا سے انشاءاللہ ہفتے دست دن کے اندر ہی ایک ہماری کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی راولپنڈی میں ہی ایک نمس کا نیشنل جنیورسٹی آف میڈیکل سائنسز انسیچیوٹ آف ایڈوانس سٹیڈیز آنڈ ریسرچ اب یہ جو ہے اس میں دونوں اس میں سائنس دان بھی ہوں گے جو الٹیمیٹ شیپ میں انشاءاللہ تین چار سال تک ان کی ٹوٹل نمبر جو ہے تین سال سے زیادہ تجاوز کر جائے گا جو کہ پی ایش ٹی پوسٹ اور کوالیفائیڈ ہوں گے ہم نے کچھ سکولرشپس بہت شکریہ پلیننگ کمیشن کا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا کہ ہمیں ان میں سے چھاسی لوگوں کو دوبارہ باہر بھیج کے وہ نالج اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس کو پاکستان میں ٹرانسفر کرنا کہ وہ چیزیں پاکستان میں بنانی شروع کرنے اس میں یہ جو پریسیزن میڈیسین جو ہے ایڈوانسٹ کینسرز کی اور اور بہت سی بیماریوں کا بہت پریسائز اکارڈنگ ٹو جنیٹک میک اپ کسی فرق اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا پاکستان میں ایک تو یہ سائنسدان اگر آ جائیں گے اور اس میں بائیو بینک ٹیشیو بینکنگ ویکسین اینٹی سیرا اس کو لیٹس ٹیکنیک سے مطابق ڈیویلپ کرنا پاکستان میں ایک ایک اور چیز ہے کہ یہ بہت سے جو ہمارے جیسے ہربل ٹریڈیشنل میڈیسن میں ہے ہمارے اپنا طور ایمان صاحب کے جو کیمیسٹری کے انسٹیوشن وہاں کراچی جنیورسٹی کے مات ہے تو اس میں بڑے پوٹینشل ڈرگ کینڈیڈیٹ مولیکیولز ہزاروں کی تعداد میں انہیں ڈیویلپ کی اب ان کے اوپر جو ہم سمجھتے کلینیکل ٹرائلز ہونے چاہئے اس سے پہلے انیمل سٹیڈیز اور کلینیکل ٹرائلز اب یہ اس کا انفرسٹرکچر پاکستان میں فارملی اس ٹینڈرڈ کا جس کی انٹرنیشنل اکریڈیٹیشن اور دنیا اس کے تحقیق کو مانے تو وہ ایک فارملی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے بای دا ہائیس ٹینڈرز ایفٹی اسٹیڈرز اور عام طور پہ جیسے کلینیکل ٹرائل سینٹرز اگر آپ دیکھیں تو بیس چوہویس بیڈز کے اوپر محیط ہوتے ہیں یہ جو ہمارا پہلے سٹیپ پہ بردہ ہیں انشاءاللہ ایک سو چھے بیڈز کے اور اس میں وہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ آف ڈا ہائیس ٹینڈرز جس میں بائی اکیویلن سٹیڈیز وغیرہ تاکہ یہ دو نمبر دوائیوں کا سسٹم انشاءاللہ ختم اور ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اس میں ہوگا یہ پہلی فیز سر اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا ایک فلپ سائیڈ آف دو کوئن یہ ہوگی کہ اتائیت پہ بھی اتاری زرب پڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی فیز میں جو کہ سیملٹینیس لی اس کے ہو رہا ہے وہ الحمدللہ حکومت کا بہت شکریہ کہ اسلام آباد میں ایک پورا سیکٹر رائے سیونٹین سیکٹر نمز کی میڈیکل سٹی انشاءاللہ مارز وجود آ رہی اس کے پر بڑا کام ہو رہا ہے اور اس میں یہ مقاعدہ تیکنولوجی انکویشن سینٹر آ جائیں گے جو کہ اسی کو یہاں پہ نمز انسیٹیوٹ اف ایڈوانس ٹیڈیز ان ریسرچ میں کام شروع ہوگا اسے چار پانچ گنا زیادہ سکیل پہ چلا جائے آپ نے فرمایا اس میں جو ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اکیڈیمیا انڈسری لنکیج یہی جو سائنٹس ہم نے یہ پروسس شروع کیا پاکستان کی فارمسیوٹیکل ڈرگ کامپنیز اور یہ سارے سب کے ساتھ ہماری بڑی ایک انٹیمیٹ ایک بڑی گہری چیمبر آف کمرس کے تھو اور انفرادی اس میں بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا سٹرونگ لنکیج اسٹیبلش ہو رہا ہے اور وہ بھی بڑے ایکسائیٹڈ ہے کہ شکر پاکستان میں یہ تحقیق کا ان کو بیسس مل جائے جس کے اوپر پھر وہ اپنے پروڈک پروسیس ہم پاکستان میں بنا سکیں اور انشاءاللہ وہ ہائیسٹ کوالٹی کے ہوں گے پاکستان کی بھی کنزمشن کے لئے بھی اور انٹرنیشن ایکسپورٹ کے لئے اچھے سر دوسری جو بات امپورٹنٹ آپ سے کرنی ہے جامیات کا طبیعی نساب میں بھی ایک رول ہے جس چینج ہوئے ہیں اسیسمنٹ چینج ہوئے ہیں اور ہر دن نتنے علم کے نئے ابواب کھل رہے ہیں تو سر اس حوالے سے نمز کیا کام کر رہے ہیں آپ کی قیادت تو پہلو اس میں میرا خیال میں اہم ایک تو آپ نے کہا جو جدید ٹیکنالوجی آرہی اور ایڈوکیشن کو تدریز کا جو طریقہ اس میں بڑی تبدیلی آرہی اور ان ساری چیزوں کو بھی اسیملیٹ کرنے کی اپنے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ تعلیم کو زیادہ محسر طریقے سے بنا سکیں ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پیشے میں جو ایک آجاتا ہے بیہیوئیر کا ایتھکس کا وہ والا بھی بڑا بڑا ایمپورٹنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر سیملٹینیس جو نمز میں کام ہو رہے جیسے سب سے پہلے تو نمز نے مارز وجود میں آتے ہی ایک سوشل اور بیہیوئیورل سائنسز کو بڑا سٹرونگلی اپنا اس کا پورا الگ سے ایک دیپارٹمنٹ کھولا اس میں بقاعدہ ایک بیچلرز پورگرام سوشل سائنسز آف سوشل سائنسز سوشل سائنسز آف ہیلتھ چار سال کا بیچلرز پورگرام ہے جس میں آگے جا کے پھر ماسٹرز میڈیکل انتھروپولوجی اور جو ہیلتھ سے ریلیٹید ہیلتھ اکنومکس انساروں میں سارے ہیلتھ ورکرز کی الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل نرسز کی وہ جو ایتھیکل اور مورل والی جو دیمنشن جس کے اوپر کئی مرتا سوالات بھی اٹھتے اور کئی مرتا دانستہ بلکہ زیادہ غیر دانستہ غلطیاں بھی ہو جاتی تو وہ بھی اگر تعلیم کا حصہ بنائیں اور ہر کورس جو ہمارا سیف کی جو ہیلتھ کی ورک فورس اور اس میں ہرے کو بڑا انشاءاللہ کمپریینسیولی اس پروسس کے گزارا جائے گا اور آگے بھی ان کے سارے کریئر میں اس کی مونیٹرنگ کنٹرول اوور سائٹ اس پہلو کی رکھی جائے گی ایک دوسرا جو تیکنولوجی جیسے میں نے آپ سے کہ دوسرا لرنگ میتھ سیٹلائٹ بھی اور سپلیمنٹل ایڈیشنل ٹریننگ سینرجائز کرے گا تو یہ ہے اس میں اس کے تفصیل تو میرے خیال میں ابھی موقع نہیں ہوگا اس کو ایک سیرئیس دیپارٹمنٹ آف میڈیکل ایڈیوکیشن جو پاکستان میڈیکل دینٹل کونسل میں پچھلے سال سے اس کو بڑا کمپلسری بنایا گیا ہے سارے ہیلپ کیئر پروفیشنل کو جو ٹریننگ دیتے ہیں ان کا ایک کورس سیٹیفکیشن کو ہونا چاہیے اس کو بہت سیریوس اور بہت دیپت میں نمز انشاءاللہ ایڈریس کرے گی کر رہی سیر شعبے کی اور اس پروفیشنل کی ہمیں بہت ضرورت تھی اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ چند سالوں بعد ہمیں اس متلکہ شعبے کے ہیلتھ پروفیشنل آویلبل ہوگے یہ جو ایٹیٹیوٹ کی جو پروبلم آتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس کے حوالے سے ہمیں جو پڑھانا کیونکہ اس کو پڑھانے کا طریقہ نیشنل نالج اور سکل سے علیدہ ہوگا اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ بہرحال ہمارے مسائل تو ہیں کئی دفعہ جو کہتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف سے اس طرح نہیں سمجھا جا رہا ہوتا اور کئی دفعہ دوسری طرف سے میڈیکل پروفیشن میں ماضی میں اس طرح سے انوالو نہیں کیا اپنے میڈیکل تو ایک بڑا ضروری تھا جیسے جس طرح سے انتھرپولوجسٹ انسان کو ہولسٹیکلی سمجھتا جس طرح سوشیولوجسٹ سوسائیٹی کو ہولسٹیکلی سمجھتی اور سیکولوجسٹ جس طرح سے ایک فرد کو اور اس کی سوچ کو اس کے مسائل کو سمجھتے ان کو اتنا سیریسلی ہم نے اپنے کریکلم میں ان کو اجازت نہیں دی کہ اس کو یہ پڑھائے اور یہ وہ ایریاز ہیں جو ہم ڈاکٹر سے وہ بہتر سمجھ پاتے تو اس چیئے اب یہ مرقب بنانے کی ضرورت ہے ان کو بھی سیریسلی انوالف کریں میرا خیال ہے کہ سوشل سائنٹس کی انوالفمنٹ ہیلتھ کیر کی ورک فورس میں بھی آنی چاہی ہے ٹھیک ہے وہ والز یا وہ دیواریں ہیں وہ ختم کرتے ہیں وہ گرارہ ہیں جی بلک بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید محمد عمران مجید صاحب وقت ہوا ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد سٹے ٹونڈ ویلکم بیک ناظین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر سید محمد عمران مجید صاحب سے آج ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں وائس چانسلرنر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے سر بریک پر جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے سر ایک اور سوال جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا اب گلوبل ویلج ہے اور ہمارے جیسے ملک کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا اشتراک ہو باہر کی دنیا سے اور یہ اس وجہ سے بھی ضرورت ہے کیونکہ تشخیص اور علاج کے نت میں ابواب کھل رہے ہیں ہر روز نئی کوئی انونشن ہو رہی ہے نئی ڈسکوری ہو رہی ہے اور جو پرانی باتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ خط تنسیخ کی طرح ختم ہوتی جاری ہیں تو سر اس حوالے سے نمز کیا کام کر رہی ہے جتنے ہمارے ماضی میں بھی جو ہمارے ہسپتال اور میڈیکل کالیجز میں نے بتایا جو ہمارا سارا ایڈوکیشن سسٹم ہے جو یونیورسٹی کے ہمارے کالیجز اور ہسپتال ہیں تو اس میں ہمارے بہت سے سٹاف کی بالخصوص ڈاکٹرز کی تربیت ماضی میں بھی باہر ہوتی رہے تو ہمارے جیسے ہمارے پاس چودہ پندرہ سو سپیشلس ڈاکٹرز ہیں ان میں مجورٹی کی برطانیہ میں اور کچھ کی امریکہ میں اور اسٹریلیا ممالک میں بھی وہ اپنی پوسٹ کریجویٹ ایڈوکیشن اور سرچ کی کالیفیکیشنز لے کے آئیں اب یہ یونیورسٹی میں کیونکہ سائنس کی بھی ایک دیمنشن آرہی اور اس میں بالخصوص کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر تحقیق کا پلیٹ فارم نہیں تھا اس میں ہماری ہیلتھ کیر کی خاص طور پر سائنس سائیڈ کے ورک فورس پاکستان میں ٹرین نہیں تھی یہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ آپ دنیا کے جو بہترین اسے ہم کہتے ہیں سینٹرز آف ایکسیلنس ان میں اگر ہم ان کو نہ لے کے جائیں اور ان کی ٹریننگ نہ کرائیں پہ جائیں تک کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر آف نالج اینڈ ٹیکنالوجی تو اس میں ہمارے بہت سی یونیورسٹیز بالخصوص امریکہ میں اور برطانیہ میں مثال کے طور پر کوین میری جو لندن یونیورسٹی ہے اس میں جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کا آج شاید یورپ میں ون آف تہ لارجیسٹ میڈیکل کا ریسرچ کا سیٹ اپ ہے ان کے چار پانچ بڑے انسیچوشنز ہیں ادھر ہمارے سائنستان جاتے ہیں جنہوں نے پہلی پی ایچ ٹی اور پوسٹ ڈاک کیا ہوئے اب یہ نونو مہینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بڑا ہمارا ایک پچیس سال کا منصوبہ ہے نامسلہ پاکستان کے لیے بڑا کنسیڈرڈ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ٹرو سینس میں ایک ویجن ہے اور یہ جو ہے یہ خالی ہم نے الگ سے نیسولیشن ہی ڈیویلپ کیا اس میں ہم نے پاکستان کے ایکسپرٹس ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پلیننگ کمیشن کے اور پاکستان کے اچھے جو تعلیمی اداریں ہیں جو انیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن مل کے یہ ایک بنایا ہے اور اس کو ڈسکس کی ہم نے باہر کی جو اچھی ٹاپ یونیورسٹیز جو کے ایڈوانسمنٹ میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہی بہت کنیلیشن ہی دیکھنے کنیلید آپ کنیلی ڈیویلپ کیا آپ کنیلید چاہیے جو کہ الحمدللہ میرا اعتقاد ہے میرا بلیف ہے کہ ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ آئیں گے اور یہ بڑے ڈیووٹی ڈیٹیٹیٹڈ انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے تو یہ بہت سی یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی وہ جتنی بھی ٹاپ یل ہارورڈ ایمائی ٹی کوئن میری اور اپنے ساؤٹھ کوریا میں وہ انسیٹیوٹ آف ویکسین ہے ملیشیا کی یونیورسٹیز یونیورسٹیز سائنس ملیشیا یونیورسٹی آف ملیشیا یونیورسٹی آف ملیشیا تو سیس سارا جہاں پہ بھی جرمنی میں یونیورسٹی آف ہیڈلبرگ یہ بہت سی یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے رہا پر شروع سیسر بن گی ملکرکس بن گی ہے یہ امپورٹن سر کسی سے پھر جڑا ہوا سوال ہے جب یہ ہمارا اشتراک ہو رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ فیکلٹی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے تو کیا آیا آپ کے لوکل لیول پہ بھی فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ فیکلٹی باہر تو جاتی ہے لیکن فیکلٹی ڈیولپمنٹ کیا جو ہے وہ آپ کا سر کیا طریقہ کا آ رہا ہے؟ تو دیکھیں ہمارا ایک لائف لانگ کانٹینیوز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جیسی ان کی بیسک بیچلرز پروگرام شروع ہوتا ہے ہمارا ایک جنرلی کانسپٹ ہے بیچلرز پروگرام شروع ہوتا ہے کیونکہ نمز تو ایک اپنا ہیلتھ کیر سسٹم بھی لا رہی ہے کہ جیسے اسلام آباد میں ابھی بڑی بات چیت چل رہی ہے کہ جیسے اسلام آباد کا پرائمری ہیلتھ کیر سسٹم اس میں ہماری حکومت کے اداروں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور جیسے میں نے کہا جن نمز کی میڈیکل سٹی ہے اس میں چار پانچ ہزار ہسپٹل بیڈز کے پر مشتمل بہت سے سینٹرز ایڈوانس ٹیڈیز ریسرچ کے اور ہیلتھ کیر کے بیجے سے نیورو سائنسز کا انسٹیوٹ کینسر کا کا کارڈیو بیسپر ڈیسیز کا وغیر 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 سریعہ اسلام آباد میں اگر ہوتا ہے تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ سکسیسفلی اس کو ریپلیٹ کیا جائے سکتا ہے اور آپ کے لئے آسانی یہ ہے کہ دائرہ اختیار جو ہے اس کا جو ہے گلگت سے گوادر تک ہے یعنی کہ مکمل وطن عزیز پر اس کا دائرہ اختیار ہے تو اسے پھر ریپلیکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے وہ آپ سمندر تک پہنچے تو گوادر سے تھوڑا آگے سمندر میں تاکہ وہ جو ہمارے پاس جو ساری میرین لائف ہے اور یہ بھی میں آپ کا ایکسپین کر دوں یہ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز بڑی ہولیسٹک ہے تو اس میں نہ صرف انسانوں کا بلکہ ہوا ناتی بھی جو سائنس ہے مطلب ہے کہ ویٹنری سائنسز بھی اس میں شامل ہیں اور وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ریپوزٹری ہے ایکانومی کی پاکستان کی تو جو میرین بائیل جی اور اس کے بھی انشاءاللہ ریسرچ سینٹر اور انسیچوشنز اس کے اوپر بھی بڑی ڈسکشن چل بھی وہ بھی انشاءاللہ ڈیویلپ کی جائے بالکل ٹھیک ہے سر آج کی دنیا مسابقت کی دنیا آج کی دنیا کامپیٹیشن کی دنیا وہی اقوام ترقی میں ہمیں آگے نظر آتی ہیں مسابقت کی دوڑ میں نظر آگے آتی ہیں کہ جہاں پر منٹر اور منٹی کا رشتہ مضبوط ہے کیونکہ بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے اور بہرحال منٹر کے بعد وہ منٹی جو ہے اس نے اس علم کو لے کے اس مشل کو لے کے آگے چلنا ہے آپ منٹر اور منٹی کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ پرسپشن ہے کہ بہرحال اس رشتے کو اثر نو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو پہلی کہا کہ یہاں پہ جو انیورسٹی میں بہت ایمفیسز ہے محول کا تو وہ جو میں نے کہا کہ ادھر بڑی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بڑا ہوریزونٹل ایک ہی سطح کے اوپر سب لوگ رہے ہیں تو وہ جو سے کہتے ہیں بہت سینئر بہت جونئر نہیں اصل میں تو دیکھیں نا زندگی میں تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے میں نے جو جہاں تک زندگی میں پہنچے بات تو یہ بنتی ہے کہ اگلے لوگ یہاں سے شرور ابتداء لیں تو ہمیں تو جانے سے پہلے اپنا سارا نالج بلکہ میں کہوں گا اپنے نالج اسیٹ اور اپنے سوشل اسیٹ بھی جو ہے نا تعلیمی ادار ہو یونیورسٹیوں کے میں چھوڑ کے جائیں تاکہ وہاں سے یہ آگے یہ لوگ آگے جائیں اور یہ خالی اس وقت ہی ممکن ہوگا کہ ہم ان کو ایکچولی اپنے بہت قریب لائیں اپنائیں اور یہ ایک بڑا انٹینس رشتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ خالی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے نالجھ ٹرانسفر نہیں ہوگا اس میں کمپیشن کا ایلیمنٹ دیکھیں ہر ایک کی پروبلم بھی ہر سٹوڈنٹ کی جونیک ہوتے تو جب تک آپ اس میں بڑا اموشنل اور سوشل اور سائکلوجیکل ڈیمنشن ہوتی وہ تو ہیومن کانٹیکٹ سے جب تک انڈرسٹوڈ نہیں ہوگا تو وہ ایڈریس نہیں ہو سکا گئے اس لئے ہمارے یہاں پہ جو تعلیم کے میں کیا تبدیلی لاہ رہے ہیں اس کی امپارٹ کرنے کے طریقے میں ہم ہر کورس میں ایک کورس کواڈینیٹر یا پروگرام ڈیریکٹر کا کونسپٹ ہے اور وہ ایک فیکلٹی کا جنگ ممبر ہے جو کہ فل ٹائم سارے وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی کلاسز میں بھی بیٹھے رہتے ہیں ایک ایک انڈویجول کی ویکنس کو دیکھتے ہیں انہیں اپروچ کرتے ہیں سٹوڈنٹس انہیں اپروچ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے تو ایک ایک فرد جو یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ کے طور پہ آتا ہے وہ اصل میں ہمارا وی بی آئی پی ہے تو ہمارا وی پی آئی پی ایکچولی ادھر ہے ہم ان کی خدمت کے لئے تو تاکہ ان کو لے کے یہ گولڈ مائن ہے ہمارے کے تاکہ آپ ان کو اس لیبل کا اس کیپیبلیٹی کا ڈیولپ کرے کہ یہ ملک قوم کو آگے لے کے چلیے بلکل ٹھیک ہے آپ نے بلکل صحیح کہ جو نیکس جنریشن ہے اسے دوبارہ ری انوینٹ لیل نکرام پڑے اور وہ جو مشل ہے جیسے چار سو میٹر کی دوڑ ہوتی ہے وہ دوسرے کو دے اور پھر وہ آگے منزل کی طرف جو ہے وہ جائے اچھا سر نمز جو ہے بہت کلیل عرصہ ہوا ہے لیکن جس طرح آپ سے بات ہوئی بہت سی ڈومینز میں بہت سی سٹرٹیجیز پہ بہت سی چیزوں پر کام کر رہے اور نظر آ رہے کہ ایکشنز آر راودر دن ورڈز سر مجھے یہ بتائیے کہ نمز جو ہے آیا اپنی پوز گریجویٹ میڈیکل ڈگریز کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ڈپلوما کے حوالے سے کیونکہ بہرال سی پی ایس پی نے بہت بڑا کام کیا بہت اچھا کام کیا اور ہمارے ملک کی پروفیشنلز کی کنسلٹنٹس کی ضروریات کو پورا کیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے انڈرگریجویٹ میڈیکل سٹوڈنٹس کے پاس اور بھی جو ہیں ان کے پاس جو ہیں چوئیس موجود ہو اور بھی راستے موجود ہوں سر اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے خالی ڈاکٹر کا نہیں پھر ادھر ہم نرسز کا اور الائیڈ ہیلپ پروفیشنلز کی بھی بات کریں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ادھر تو دیکھیں نا ان کو بلکل پذیرائی نہیں ملی ایسے نرسز میں دیکھیں تو ابھی بھی اسی نوے فیصد نرسز جو پاکستان میں وہ میٹرے کر کے ڈپلوما کرتی ہیں سر یہ آپ نے بڑی دکھتی رکھ کیا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ اس وجہ سے ہماری جب نرسز جو ہیں ان کو باہر جوپس لینے میں اور بہت سی پروپلمز ہوتی ہیں اور ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس نے صرف ڈگریز کے نومن کلیچر کو چینج کر کے بہت سا مفاد حاصل کیا ہے جبکہ ہماری جو نرسز ہیں کسی طور کسی بھی طرح سے محنت میں نالج میں ان سے کم نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کی ہیلتھ کیئر ورک فورس تیسہ بڑا نمبر جو ڈاکٹرز کا برطانیہ میں وہ پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں چوتھا بڑا نمبر جو پاکستانی اب اگر ڈاکٹرز ہم اس کوالیٹی کے پیدا کر سکتے ہیں جو کہ مقابلے کے دیانات لے کے سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو محول میں جا کے لے اپنی نوکریوں نے ملتی ہے اور ان سب نے وہاں بڑا کانٹیبیوٹ کیا بڑا نام کم بالکل ٹھیک ہے اور وہ بڑی اچھی پاکستان کے لئے ambassidership بھی ہے تو یہی چیز اگر ہم نرسز میں اور پیرامیڈکس میں کریں ان کی ڈیفیشنسی دنیا میں ڈاکٹرز کی ڈیفیشنسی سے کہیں زیادہ ہے ایک دو تین سال پرانہ کا ایک ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن کا اسٹیمیٹ ہے کہ اگر دو شاریہ چھے کے ملین کی قریب ڈاکٹرز کی ڈیفیشنسی ہے دنیا میں تو نو ملین نرسز اور تقریباً چھ ملین الائیڈ ہیلتھ اس سے کہیں زیادہ ہے تو ہمارے پاس تو ہمیں بلکہ سوچنا چاہیے کہ تربیت بھی اگر ہم کریں تو اپنی نیٹ کے لئے بھی اور دنیا کے اچھی کانٹریبیوٹ کریں اپنے اچھے ورک فورس کو ٹرین کر کے بھیجیں تو بات صحیح ہے کہ ہمارا اس لئے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے لئے بھی نرسز کے لئے بھی اور ڈاکٹرز کے لئے بھی انڈرگریجویٹ، گریجویٹ، پوستگریجویٹ اور ریسرچ پروگرام سیکھا اور وہ بھی اس لئے آسے کہ وہ والی انڈیپھ وہ جو منٹرشپ منٹی کی بات کی کہ پروگرام ڈائریکٹرز کورس کوارڈنیٹرز ڈال کے کہ ان کو اس لیبل کی وہ دیں اور وہ بھی جو تربیت بھی دیں وہ ادراک رکھیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز اور سٹینڈرز کا جیسے ورلڈ فیڈیشن آف میڈیکل ایڈیوکیشن جو سٹینڈرز بتا رہی ہے اور بھی جو دنیا کی جو بیسٹ ٹینڈرز دیکھیں نا کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ وہ جو بیسٹ ٹینڈرز فلان ایک خاص کنٹری مغرب کی یا مشرقی کرے گی جو ایک کر سکتی ہے قوم دوسری بھی کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے اور اس میں دیکھیں ہمیں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایموشنل اور سینسٹیف ہونے کی بات ہے میرے خیال میں وہ بڑا اچھا ہوگا بلکہ آپ کے پوروگرام کی وساطت سے ہم یہ بھی ایک اپنا میسیج نمز کا جو ہے نا پبلک میں اور جو ملک کے پولیسی میکرز ہیں ادھر تک پہ جائیں کہ خدا کے لیے اس بات کا ادھراک کریں کہ دنیا کی ہسٹری انسانیت کی ہسٹری کی جو پہلی یونیورسٹی نون ہے وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے وہ اس علاقے میں تھی آٹھ سو سال ہوگے وہ بلونی پیرس ہیڈل برگ آٹھ سو نو سو سال پہلے بنی لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان سے بھی دیر ہزار سال پہلے سات سو بی سی ٹھیک ہے کبلی مسیح میں آپ کی یونیورسٹی آف ٹیکشا شیلا جسے کہتے تھے ٹھیک ہے اس سے وہ سب سے پرانی یونیورسٹی تھی سات سو بی سی میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ایک وقت میں ساڑھے دس ہزار سٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے وہ ساری دنیا سے بی بی لون سیر لنکا چین کہاں کہاں سے آیا کرتے تھے پڑھے کچھ چانسٹ ڈسپلنس پڑھائی جاتے تھے تو اصل میں میری تو دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حمد دے کہ اس کے کھنڈرات نہ بنائیں اس یونیورسٹی کو بھی ریوائیف کریں تو یہ چیز ہونی چاہیے ہمیں اپنی کانٹریبیوشن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری تو کانٹریبیوشن انسانیت کو اس زمانے سے چلیں گے اس کو ڈیویلپ کریں اور اس سپیرت پہ کام کو لے کے چلیں کہ تاکہ دنیا کو ہمیں اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ جو پاکستان بحیثیت ملک اور جو قوم وجود میں آئی ہے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھے سر میں نے جو سوال ایک اور بھی تھا سر کیا آیا ڈاکٹرز کے لیے بھی کوئی پوزڈ ریجورٹ ڈگریز اور ڈپلوماز کا اجرا کریں گے ہم ٹھیک سر اس میں دونوں قسم کے ہیں ایک ایڈیمک پروگرام بھی ہیں اور کلینیکل بھی ہیں جس میں کے وہ کلینیکل فیلوشپ ہے اور وہ بھی ہم شروع بھی کر رہے ہیں اس میں جیسے آپ این ٹی ناک کان گرہ ائر نوز تھوڑ کا دیکھتے ہیں تو اس میں مزید آگے سپیشلائزیشن موجود نہیں تو ہمارا ایک کلینیکل فیلوشپ کان میں ہیئر میں شروع ہو رہی ہے سپائنل سرجری میں بھی دیکھ رہے ہیں اور بھی کچھ دسپلینز ہی ہماری سترہ فیکلٹیز ہیں میڈیکل اور ریلیٹڈ تو وہ ڈی ایڈیویلپ کر رہے ہیں کلینیکل فیلوشپ آپ نے بالکل صحیح کہا سر کیونکہ اب زمانہ جو ہے ریفائن ہوتا جا رہا ہے این ٹی سے شروع ہوا اور جیسے آپ نے کہا کہ اب کان کی سپیشلیزیشن ہو گئی اسی طرح پھر ناک کی ہو گئی اور لگتا تو یوں ہے کہ پھر دائن آسٹریل کا شاید علیدہ ہو جائے اور بائن آسٹریل کا علیدہ ہو جائے اچھا سر ابھی آپ نے ذکر کیا اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیابی سے منصوبہ ہم کنار ہو اور اسلام آباد میں پرائیمری ہیلتھ کے حوالے صاحب نے بات کی پبلک ہیلتھ سر ہمارے ہاں ایک نیکلیکٹڈ ڈوین ہے اور حالانکہ پبلک ہیلتھ اس سے بہت سا ہم فائدہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو پرویکٹیو اپروچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ری ایکٹیو میجر سے سستی بھی پڑتی ہے اور ڈیمیج سے پہلے ہوتی ہے تو سر اس کے کئی پہلوں ہیں پبلک ہیلتھ کے اس کو سوشل میڈیسن بھی کہا جاتا ہے پریونٹیو میڈیسن بھی کہا بہت سنام تو پبلک ہیلتھ انٹروینشنز کے حوالے سے آپ کیا کام کریں کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ پورا ہیلتھ کے سسٹم آپ ڈیوائز کر رہے ہیں اگر آپ مختصرا بتا سکیں کہ اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے اس میں ہم نے جو نیورسٹی میں اس کو ہلسٹیکلی لینے کے لیے ایک فیکلٹی آف ہیلتھ منیجمنٹ سائنسز چھیک ہے وہ اس کا ابتدا کیے اور دعا ہے کہ میرا تو بس چلے تو یہ جو پبلک ہیلتھ کا جو انسیچوشن ہے جس یہ قالمت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور وہ ہے بھی ٹرانس ڈسپلنریری جیسے آپ نے کہا کہ اس میں چاہے وائرولوجس ہوں سوشیولوجس ہوں ڈیٹا سائنٹس ہوں ان سب کو ملا کے ان کی مجزش سے یہ ڈیویلپ کرنا ہے اور یہ ابھی اگر دیکھیں تو اس میں اس کی بڑی سر ڈیفیشنسی ہے پاکستان میں یہ انڈر گریجویٹ میں بھی اس طرح سے اڈریس نہیں ہوتا اس کا پوست گریجویٹ اور اپلیکیشن کو بڑا ڈیویلپ ہونا ہے اس کا انفرسٹرکچر بھی نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا وہ پرائمری ہیلتھ کیر کو ہائیسٹ پریاریٹی دینا چاہے ہمارا ترشری بڑا ہے پرائمری بہت ہی چھوٹا ہے پیرامیٹی سر ہمارے تو انورٹڈ ہے تو یہ تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہماری بھی وہ سٹریجی ہے کہ یہ کریں والنک نگلیکٹنگ امپورٹنس آف ترشری کے اور وہ تو بیک بون پہ ہونی چاہے تو اسی طرح سے ہمارا جو کونسرپٹ ہی ہے اسلام آباب میں اور جیسے آپ نے کہا یہ ملک میں انشاءاللہ نہ صرف نمز میں باقی بھی پبلک پرائیویٹ انٹیٹیز اس کو انشاءاللہ ریپلیکیٹ کریں گے اور وہ یہی ہے کہ میڈیکل سیٹی اس کا نوکلیس بنتا ہے پھر کمیونٹی ہاسپٹلز جس میں سیکنڈری کیر ہو پھر پرائیمری ہیلتھ کیر سینٹرز بلکہ اس سے اگلا سٹیپ کے ہوم ہیلتھ کیر سسٹم تو وہ بھی ایک ہے ہم اس کو بند اپ کر رہے ہیں پھر ایمرجنسی سرویسز کا اور موبائل ہیلتھ کیر سسٹم تو یہ سارا کمپیینس ہے اور بہت امپورٹنٹلی پبلک ہیلتھ کا اور وہ بھی کہ ٹی وی ریڈیو سوشل میڈیا ان کو استعمال کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ ایڈوکیشن انفرمیشن اس کی ساری جو ہے اس کو پھیلانا تو یہ سارا جو ہے نا اس کو کرنے کے لیے اب اس کے ظاہر ہے اس میں ایڈوکیشن پروگرامز ہی ہمارے آ رہے ہیں جس میں یہ ساری ڈیمنشنز کہ ڈاکٹرز نرس پیرامیڈک سوشل سائنٹس شامل ہوں گے اپنی وہ استاری انڈرگریجویٹ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ تک تعلیم بھی اور تحقیق بھی کریں گے اور یہ پبلک کے ساتھ بھی جو کنیکٹیویٹی اپنا میڈیا کو استعمال کرتے ہیں وہ رسپونسیبیلٹی جو انشاءاللہ یونیورسٹی نہ صرف پنڈی اسلام بار میں بلکہ انشاءاللہ پورے ملک میں اپنی پوری کریں گے صحیح یعنی ہیلتھ پروموشن اور اویرنیس کے حوالے سے بھی ایک جامعہ جو ہے پروگرام آ رہا ہے اچھا صرف پاکستان کے صحت کے پیسے تو بہت سے مسائل قدیم ہیں دیرینہ ہیں ہیلتھ کے مسائل بھی قدیم ہیں دیرینہ ہیں اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اب ملک میں کافی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک رول تینک ٹینک کا اور ایک ایڈوائزری باڈی کا ہونے چاہیے حکومت کو کیونکہ جو سر آپ کے پاس براہ راست علم ہے کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ جانتے ہیں کیونکہ پیشنٹ بینک کا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اپیڈیمیالوجی اس وقت کیا موجود ہے اپیڈیمکس کیا ہیں اور آپ فور سی کر سکتے ہیں اور فار سائٹڈ سی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی سر ضرور بتائیے ایک ذاتی نشست میں آپ سے بات ہوئی تو آپ بتائیے کہ سر اس میں تینک ٹینک کا جو ہے کیونکہ باہر کی دنیا میں سر ایسے تینک ٹینک موجود ہیں جو حکومت وہ ایڈوائز دیتے ہیں آگے حکومت کا سر کام ہے کہ وہ اسے کس طرح لیتی ہے تو اس سلسل میں ضرور بتائیے میری ذاتی طور پر فیلنگ ہے کہ یہ جو تینک ٹینک والا کام ہے اس میں یہ بیسٹ دراصل یونیورسٹیز بلکل اور یونیورسٹیز کو اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جانا چاہیے اب اس میں یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسٹ پریکٹسز اور سٹینڈرز کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور آپ اپنے لنکیجز اس ناتے میں باقی بھی یونیورسٹیز سے حکومت سے انڈسٹری سے اور جنرل پبلک سے وہ جو کوڈروپل ہیلکس کا کاملیکس ہے وہ قائم کرتے ہیں تب آپ اس میں آتے جو یونیورسٹی کا دیکھیں نا کانسپٹ بھی یہ ہے کہ دنیا میں کیا بیسٹ ٹینڈرز کسی سوسائیٹی میں ہوئی بھی اور دیکھیں اپنے ملک قوم میں لوکلی آپ اس کو کیسے لا سکتے اور یہ جو تھنک ٹینک کا اس زمرے میں ہی آتا ہے کہ یونیورسٹیز آر سپوز ٹو بی انٹیلیکچول آرم آف لوکل گورننس کہ ملک میں جو حکمران بھی ہیں حکمرانی کے لیے بھی انہیں یونیورسٹیز میں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جو خالی ایڈیوکیشن نہیں جب تحقیق میں پڑھیں گے تاکہ وہ جو آپ نے کسی چیز کی انیلیسس کرنی ہے ریسرچ کرنی ہے تو اس کا تو جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ پلیٹ فارم اور وہ ویر ویڈال وہ تو یونیورسٹیز کے پاس ملکلیکچول لیکن یہ خالی ممکن اس صورت میں ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کواڈروپل ہیلکس انٹریکشن اور یہ میرے خیال میں یونیورسٹیز کا فرض بنتا ہے کس حد تک اچیو کریں گے وہ ان کی اپنی کابش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمارا تو انشاءاللہ نمز میں پوری کوشش ہے کہ ایسی کریں تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے ملکے کام کریں دوسرے کو جو ہیلپ کر سکتے یہ جو انکلوسیو اپروچ کی جو بات ہوتی شامل کر کے ہر ایک کو تب وہ تنک ٹینک واقعی محصر بنتا ہے جب تک یہ رول یونیورسٹیز اگر نہیں لیں گی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کوئی اور طریقہ اس کو ہو سکتا ٹھیک ہے وہ تنک ٹینک بنتے جو لوگ پرائیویٹلی بنا لیتے لیکن ان کے پاس وہ رسورسز کیپیبلیٹی اور کنیکٹیویٹی نہیں ہوتا اچھے سر پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں سر کوئی پیغام آپ سٹورنٹس کو دینا چاہیں کیونکہ وائس چانسلر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز بہت کلیل ارسمیسر بہت کچھ ہوا بہت کچھ ہونے جا رہے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہر پاکستان کے میڈیکل یونیورسٹی کے لیے دعا گو ہیں اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی پروگرام کے دوران آپ نے جو کہا کہ کامی یونیورسٹی کامی میڈیکل یونیورسٹی اور اس کو اسی طرح لینا چاہیے تو سر یہ بتائیے کہ سٹورنٹس کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں دیکھیں سٹورنٹس کے لیے تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ پہلے تو پاکستان کو سمجھیں اور پاکستان کے مارز وجود جی اس کو انسانیت کے لیے سمجھیں اور یہ جو ہم جو کچھ بھی پاکستان میں کریں گے انشاءاللہ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی اور یہ جو ایک بڑی ایکسپشنل ایکٹ ہے کرییشن آف پاکستان اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر اس کو ہم صحیح سمجھ پائیں گے تو یہ خالی ذاتی ایک چند افراد یا ایک قوم کے لیے نہیں یہ ساری میرے خیال میں انسانیت کے لیے ایک بڑی احسن تخلیق ہے اس رسپونسیبیلیٹی کو سمجھتے ہوئے میرے خیال میں پاکستان میں وہ وقت آگیا بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ وہ پلیٹ فارم بنائیں بڑے اچھے مواقع یہ نہ سوچیں کہ جی وہ جو خیال میں جان اف کینیڈی کی ایک وہ تھی سائنگ کے don't think of what your country can do do think what you can do for the country تو یہ ہر قوم کو لگو ہوتا ہے میرے خیال میں پاکستان میں بیٹھ کے کام کریں آپ اس میں مل کے کریں ہمارے اندر بڑی سٹرنٹس ہیں تو اس میں پاکستان میں انشاءاللہ بڑے اچھے موقع آ رہے ہیں ادھر کریں ادھر کر کے جو کچھ بھی ہم کام کر کے تعلیم ہوگی تحقیق ہوگی انشاءاللہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا باقیوں کے لئے بھی ہوگا بہت شکریہ سر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے بیمان موجود تھے وائس چانسلر لیفٹننٹ جرنل پروفیسر سید محمد عمران مجید صاحب سر بہت شکریہ ہمارے پروگرام کی طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ کی صحت اور سلامتی کے لئے دعا گو ڈاکٹر کامرر خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی